بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بادشاہ کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی اور بادشاہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کی پدائش کے بعد بادشاہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا بیوی کے انتقال کی خبر بادشاہ پر بجلی بن کر گری اور پھر وہ ہر وقت افسردہ رہنے لگا بیوی کی وفاد کے بعد وہ زیادہ تر شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا اور باقی وقت خوبصورت کنیزوں کی صحبت میں گزار دیتا وہ شراب اور کباب کے نشے میں اتنا غرق ہو گیا کہ اسے اپنی بیٹی کی خبر تک نہ رہی جو کہ اب تک محل کے ملازموں کے ہاتھوں پرورش پا رہی تھی وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی بیٹی بیس سال کی ایک خوبصورت دوشیزہ بن گئی بادشاہ کی بیٹی بلکل اپنی ماں جیسی تھی ایک دن بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ چونک گیا اور کافی دیر تک اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا جو جوان ہو کر بلکل اپنی ماں کی ہمشکل نکلی تھی بادشاہ کیونکہ شراب کے نشے میں ڈوب کر اچھے برے کی پہچان بھول چکا تھا اس لیے اس کا دل اپنی ہی بیٹی پر آ گیا اس نے سوچا اب جو بھی ہو اس سے شادی ضرور کروں گا لیکن کیسے یہ بات اس کو پریشان کر رہی تھی وہ ایسا کام کر کے اپنی رایہ کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہ عورتوں کے ساتھ گناہ کرنے کی عادت کے ہاتھوں مجبور تھا آخر کار اس نے علماء کرام سے اپنے حق میں فتوہ لینے کا فیصلہ کر لیا اس نے سوچا کہ وہ کسی عالم دین کو سونے چاندی کا لالچ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا اور پھر اپنی بیٹی سے شادی رچا لے گا اور اس طرح گناہ بھی فتوہ دینے والے کے سر چڑ جائے گا بادشاہ نے ایک عالم دین کو بلوا کر کہا میں اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا یہ جائز ہے عالم دین نے کہا نہیں ہرگز نہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے بادشاہ نے اس کو ہر طرح کا لالچ دیا لیکن عالم دین نے بادشاہ کے حق میں فتوہ دینے سے انکار کر دیا بادشاہ نے غصے میں آ کر اسے قتل کروا دیا پھر دوسرے عالم دین سے کہا کہ اس کے حق میں فیصلہ دے لیکن اس نے بھی انکار کر دیا بادشاہ نے اسے بھی قتل کروا دیا اور اسی طرح پھر تیسرے عالم دین کو بھی قتل کروا دیا آخر کار بادشاہ نے چوتھے عالم دین کو بلوا کر فتوہ مانگا اور پوچھنے لگا کہ کیا میری بیٹی مجھ پر حلال ہو سکتی ہے میری بیوی بن سکتی ہے عالم دین نے کہا ہاں بن سکتی ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ وہ کیسے عالم دین نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اے بادشاہ وقت اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم ہیا نہ کرو تو پھر چاہے جو مرضی کرو جب تم نے بے ہیا بن کر سوچ ہی لیا ہے تو تم پر سب کچھ جائز ہے کیونکہ تم بے ہیا بن چکے ہو اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ رونے لگ گیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ولی حق بات کہنے سے نہیں ڈٹھتے چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الی ویڈیو کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ